آپ سے آپ بدنام کریں گے ان کی برائی کہیں گے برائی کریں گے تو سب انبیاء کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو جائے گا تو نفس پیغمبر کہتے ہیں اب کیا جنگ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں غیر مسلمان کے ساتھ جنگ ہو گئے مگر الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے جو مسلمان ہیں جو بخصوصاً اہل ایمان ہیں عقل سے رج سے نصیحت سے اس مسئلے کو اگر سے یہ کچھ نہ سمجھے یہ ہمارے نبی کے لئے کچھ نقصان ہیں نبی تو نبی ہے خدا کا طرف سے برائی کا طرف سے نہیں ہے کوئی گورنمنٹ اس کو نہیں لگایا ہے کوئی پبلک نہیں لگایا ہے اِنَّا اَرْسَنَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا اَرْسَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خدا بھیجا ہے وہ جب خدا کسی کو بھیجا ہے خودی ان کی حفاظت کرتا ہے جب خدا قرآن کو نازل کیا ہے خدا اس قرآن کو بھی حفاظت کرتا ہے اِنَّا نَحْنُنَ الزَّنَّ الذِّكْرِ وَإِنَّا یعنی خدا کا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کہیں گے یہ بدنامی کریں گے بیغمبر کا بارے میں امام کا بارے میں بس یہ ختم ہو گئے وَلِدَا خُدَا تَبَارَكَ وَتَعَالَا يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَوْوَاهِهِمْ چہتے ہیں اب خدا کے نور کے اپنے فوق سے کہیں گے بس ختم ہو گیا یعنی حقی بیغمبر اس بات سے ختم ہو گیا وَيَعْضَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُعِيُّ جِمَّنُّورَ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ خدا تبارک و تعالی خرے ہوئے گا اس نبی کے لیے اس قرآن کے لیے اس اسلام کے لیے حفاظت کے لیے خدا کرائے یہ نسل دیکھے بس یہ بہت کیا اور یہ کہا اور یہ بدنامی کیا بیغمبر کے رسالت گئے مسلمانوں گئے قرآن گیا نہیں خدا کے طرف سے یعنی لیکن انسان چاہتا ہے خدا چاہتا ہے مگر قدرت کس کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ قدرت ہے خدا وہی گھرا ہوتا ہے خدا وہی حفاظت کرتا ہے خدا تبارک و تعالی پھر شیر کو بھی بیجتا ہے ملائکے کو بیجتا ہے کہ حفاظت کر بہاکر ہمارا یہ مسئلہ یہاں تک تقریباً میرے خطبہ پوری ہو گئے مگر پھر بھی ہم یہ بتلاتے ہیں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ایسے انسان جو جاہل ہے اپنے دین میں اپنے حقیدے میں اس کے ساتھ زیاد لجاجت نہ کریں اولاً اپنے کو حفاظت کریں اپنے کو سمجھاویں اپنے کو بچھاویں دیکھیں خدا تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرماتا ہے وَالَّذِي بَحَتَذِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَهِي خُدَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَالَّذِي بَحَتَذِ الْأُمِّيينَ رَسُولًا کوئی ان سے انسان جاہل ہے عقیدے میں اسلام میں یہ سمجھتا ہے یہ دین سے ہے یہ توحید سے ہے یہ ایمان سے ہے ایسے بات جاہل بھی کہتے ہیں مثلاً قیرمبر خدا ہے ایسے بات جاہل کہتے ہیں عری خدا ہے ایسے بات کہتے ہیں ائمِ خدا ہے تھے یہ فرقت ہے ایمان کے زمانے میں ایمان کے ساتھ کی یہی بات ہوئی ایمان انگیر المعنین گزر رہے تھے ایک جگہ سے وہ جب دیکھا ایمان نے ایسے حرکات ان سے نکل گئے کھرے ہوگے کہا انت ان تم خدا ہو قیرم امام اتر کے اپنے گھورے سے زمین کے اوپر سجدہ کیا اپنے دونوں طرف کو قارق اللہ کو زمین کو اوپر لگایا خدا کی وحدانیت عبارت پڑھ لیا کہا ہم خدا کے بندے ہیں پیغنبر خدا کے بندے ہیں سبحان الَّذی دیکھئے سب سبق وَسُفْ خدا پیغنبر کی ہے سبحان الَّذی اَسْرَا بِعَبْدِهِ بِعَبْدِهِ یعنی بن خدا کے بندے ہیں سب سبق مسئلہ جو خدا وَسُفْ کیا ہے پیغنبر کو کہ خدا کے عبد ہے خدا کے بندے ہیں جب تک بندہ نہیں ہوا تو خدا اس کو انتخابِ نبی نہیں کیا ایسے بھی ہی ولی ایسے بھی آلی جب خدا کے بندگی ہے ان کے پاس خدا کو سمجھ لیا ہے جان لیا ہے تو وہ خدا کے بندے ہیں ہم اس کو کیسے کہیں گے خدا ہے یہ بات یعنی بلکل جہالت کی بات ہے بات ہے غلط کا بات ہے مگر یہ جاہل کو جیسے ہم لوگ سمجھانا چاہیے بتلانا چاہیے محبت ہے چونکہ ہمارے سے ہے ہمارے ایک ٹکرا ہے یہ بھی ہمارے سے ہے اہلِ ایمان ہیں مگر گمراہ ہو گیا ہے یا گمراہ کر دیا ہے ان کو آج کل اتنا پیسا قلب ہوتا ہے اس مسائل کو اوپر کے اختلاف دالے ہم لوگ کو بین میں مگر محبت سے و اخلاق سے و دنشسپی سے ہم لوگ کو سمجھانا چاہیے بھلے کے اچھے کردے گیسے ہم لوگ بسروں بحسروں آدمیہ وَلِلَا حُدَىٰ تَفَارَكَ وَطَعَالَا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ بَبْضًا غلین غلقًا یعنی عب và جم سے بعد کرتے قود سے بعد کرتے لکری سے بعد کرتے تلوار سے بعد کرتے تو سمت بھار کرتے گئے ہم لوگ کو محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اللہ اللہم صلی اللہ محمد لآدم محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد نکال الظالمين سريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعب السماء عليكم السلام ورحمة الله عليكم مولانا ثانيا الحمد لله الذي من خشيته ترعب السماء وزكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمرانتها الحمد لله الواحد الأحد الفرق الصمد الذي لم جلد ولم يولد ولم يكن له فتواً أحد وأشهد أن محمداً اللهم صلى الله عليه وسلم قبلوا في السلوات في من السلوات اللهم صلى الله عليه وسلم في سيبه الله وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كبه المشركون وأشهد أن الأئمة الأئمة الاثنى عشق حجج الله على عباده وأمناؤه على خلقه وأمناؤه على شرئه علي أمير المؤمنين إنسان خدا كبه المشركون تقوى تقوى يعني جود نبورنا غیبت نبی کرنا مال حرام نکانا